اسلام علیکم پچھلے دنوں میں بہت سے بہنوں نے بزرگوں نے اور بھئیوں نے مجھے کانٹیٹ کیا ہے کیونکہ وہ فکر مند ہیں کہ اگر ان کی فیملی میں کوئی کرونا وائرس کی وجہ سے فوت ہو جائے تو ان کی جنازے کی پروسیجر کیا ہوگا خصوصی طور پر ان کی کنسرنز ہیں ایک گورمنٹ قانون کے بارے میں جو اگلے ہفتے پارلیمنٹ میں جس کی ڈسکشن ہوگی کہ لوگوں کو دفنایا نہیں جائے گا بلکہ جلایا جائے گا اور میں کمیونٹی کے ساتھ یہ ڈسکشن کرنا چاہتی تھی کہ دیکھیں یہ سرکمسٹینسز اسی وقت آرائز ہوں گے جب کوئی بھی قبر کی جگہ نہیں رہ جائے گی جب اتنی زیادہ ڈیٹس ہو جائیں گی کمیونٹی میں کہ کوئی بھی قبر نہیں رہ جائے گی کوئی بھی علاقے میں دفنانے کے لیے تو پھر ان ایکسٹریم سرکمسٹینسز میں گورمنٹ کانسلٹ کر رہے ہیں کہ اگر دفنانے کی جگہ نہیں رہ گی تو ہم ان بوڈیز کے ساتھ کیسے ان کو ڈسپوز کریں گے تو میں اس وجہ سے کمیونٹی کو پہلے تو تسلی دینا چاہتی ہوں کہ یہ قانون نہیں بنا ہے دوسرا کہ ہم پارلیمنٹیرینز جو ہیں نیش شاہ میمبر پارلیمنٹ بریڈفرڈ ویسٹ ہاؤس آف کومنز میں لیڈ کر رہی ہیں میں خود ہاؤس آف لارڈز میں اس ایشو کے اوپر لیڈ کر رہی ہوں ہم گورمنٹ کے ساتھ بہت ڈیٹیل تفصیل کی کمیونٹیرینز کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مساجد بریل سینٹرز کمیونٹی کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ ہے تاکہ ہم اس ایشو کو پوری طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں لیکن دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو کمیونٹی خود ہی ابھی کر سکتی ہے جب ہم نے مساجد ہی بند کر دیئے ہیں تو اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گھر جائیں بار جائیں فنکشنز میں جائیں ایک دوسرے کے گھر جائیں افسوس کرنے کے لیے شادیاں ہوں یہ سب کچھ ختم کرنا پڑے گا اگر آپ کی ایج سیونٹی سے زیادہ ہے تو آپ کو گھر میں رہنا چاہیے اگر آپ کی کوئی بیماری ہے جیسے کہ ہارٹ کنڈیشن بلڈ پریشر ڈائیبیٹیز تو آپ کو گھر میں رہنا چاہیے جو آپ کے گھروں میں نوجوان ہیں ان کو بھی باہر نہیں جانا چاہیے کیونکہ جب وہ باہر جاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بیماریاں واپس گھر لاتے ہیں تو ہمیں جو گورنٹ کی ایڈوائز ہے اس کو فالو کرنا چاہیے خصوصی طور پر جو ہماری کمیونٹی ہے وہ زیادہ ونربل ہے کیونکہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹمز میں رہتے ہیں ہمارا آنا جانا زیادہ رہتا ہے ہمارے انڈرلائنگ ہیلتھ کنڈیشنز ہماری کمیونٹی میں زیادہ ہیں اور اس وجہ سے یہ کنسرن ہے کہ جب یہ بیماری ہماری کمیونٹیز میں آئے گی تو بہت جلد طریقے سے یہ پھیل جائے گی اور بہت زیادہ ہماری کمیونٹی کے لوگ اس کی وجہ سے فوت ہو سکتے ہیں اور ان سرکمسٹینسز میں ہمیں یہ پرابلم ہوگی کہ جو کبر کی جگہ ہے وہ ختم ہو جائیں گی تو اس وقت یہ چیلنج ہماری کمیونٹی کے لیے بنے گا کہ ہم ان بوڈیز کو کس طرح ڈیل کریں جس کی وجہ سے ہم ایک ایک پہ ہماری یہ رسپونسیبیلٹی ہے کہ ہم گورنٹ کی اڈوائز فالو کریں اور ہم پوری پوری اپنی کوشش کریں کہ یہ بماری ہماری گھروں میں نہیں آئے اور ہماری کمیونٹیز میں نہ پھیلے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتی رہوں گی کہ گورنٹ کی کیا سوچ ہے اور اڈوائز کیا ہے اس ہیشو پہ